اور اب بات کریں گے پی ایس ایل فور کے حوالے سے جس کا لاہور میں ملا سجنے کو ہے تیار دو ہزار اور تین ہزار والی ٹکٹوں کے فروق جاری ٹی سی ایس سینٹس میں شائکین کا رش نہ ہونے کے برابر مزید تفصیل آجانے کے بلال اکیل سے بلال اکیل بتائیے گا شائکین کا رش نہ ہونے کے برابر ہے جی پرکل جس طرح سے پاکستان سوپر لیگ فور کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ٹکٹوں کی فروغ کل سے شروع ہو گئی تھی جبکہ کل جو ہے وہ شائکین کرکٹ کا ایک خاصا رش دکھائی دیا لیکن اب دیکھا جائے تو شائکین کا رش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ شائکین کی من پسند ٹکٹیں جو ہیں پانچ سو اور ہزار وہ ختم ہو چکی ہیں اور صرف دو ہزار اور تین ہزار کی ٹکٹیں جو ہیں وہ ٹی سی ایس سینٹرز پر جو ہے وہ فروغ کی جاری ہیں کچھ شائکین کرکٹ ہیں مایوس ہیں لیکن ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ پانچ سو کی ٹکٹ لینے آئے تھے نہیں ملی ہزار کی بھی نہیں ملی دو ہزار تین ہزار کی اب میچ دیکھیں گے آپ جائے جی یہ تو ایک ہم صبح سے آ رہے ہیں اور صبح سے بیٹ کریں کہ ہم پانچ بجے کے آئے ہیں اور اپنا کام کاروبار چھوڑ کے ہمیں کہ ہمیں ٹکٹیں مل جائے پانچ سو والی پر پانس سو والی میں ٹکٹیں نہیں میری ہمیں امنان سے مطالبہ کرنا چاہے کہ میں پانچ سو والی ٹکٹیں دی جائیں اور پی اے سل ہمیں جو میچ ہے ہم دیکھیں ہمیں لائیو میچ دیکھیں جو آئے کریں میچ تاکہ آپ پر جو سے میچ دیکھا جائے کیونکہ اگر ہمیں ٹکٹیں ملے گی تو ہم میچ کس طرح دیکھیں گے اور ہمیں یہ ہمیں ٹکٹ بورٹ سے بھی مطالبہ کرنا چاہے کہ میں پانچ سو والی ٹکٹیں دی جائیں کیونکہ دو ہزار تین ہزار واری ٹکٹیں میری رہی ہیں اور وہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہر بندہ جو ہے تو دو ہزار تین ہزار ٹکٹیں لے رہا ہے جی آپ نے دیکھا کہ شائقین جو ہے وہ مایوز ٹکٹیں دے رہے ہیں کیونکہ دو ہزار اور تین ہزار والی ٹکٹیں جبکہ ان کی من پسند ٹکٹیں پانچ سو رہزار والی کچھ اور شائقین کرکٹ ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آپ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ ہیں ٹکٹ لینے لیکن اب پانچ سو رہزار والی تو ختم ہو گیا اب دو ہزار تین ہزار والی لے رہے ہیں ٹکٹیں جی بالکل ہم یہ دو اور تین زار والی ٹکٹ افورڈیبل نہیں ہے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کہا تھا کہ آئیں گے اب نو بجے ہم آٹ بجے کے آئے ہیں ساڑھے نو بجے تھا کہ انہوں نے کہا جی ہیں ٹکٹ کل بھی ہم آئے ہیں کل بھی انہوں نے یہی کہہ لیکن اس کے بعد ایک دم سے ریکٹ گائب ہو گئی ہیں پتہ نہیں کون لے گیا ہے کہ انہوں نے اندر خاطر گائب کر لی ہے یا کہاں ہو گیا ہے یہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ پانسو اور زار وال جہاں پر ایک طرف پرجوش دکھائی دیتے ہیں تو دوسری ہی جانے کافی مایوسی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹکٹیں بہت مہنگی ہیں بلالکل بہت شکریہ آپ کا